ایک گاؤں میں چیتن نام کا ایک کسان رہتا تھا وہ صبح جلدی اٹھ کر کھیت پر جاتا اور پورے دن من لگا کر کام کرتا اور شام کو خانہ کھا کر مزے کی نین سے سو جاتا لیکن کچھ دنوں سے چیتن کے من میں ایک بات بار بار آ رہی تھی اس بات کے بارے میں وہ اب بہت سوچنے لگا تھا ہوا یہ کہ اس کے گاؤں میں ایک سیڑ کچھ دنوں پہلے ہی کسی کام سے آئے تھے چیتن ان سے ملا تھا جب وہ سیڑ سے ملا تھا تو اس نے دیکھا کہ سیڑ جی اپنی سفید رنگ کی نئی چمچماتی کار سے آئے تھے جیسے ہی وہ کار سے باہاں نکلے تو ان کے ساتھ دو آدمی بھی نکلے جو بہت لمبے اور چوڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں بندوق بھی تھی وہ سیڑ جی کی سرکشہ کے لیے تھے جہاں سیڑ جی جاتے وہ دو آدمی بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیتے چیتن سوچ رہا تھا کہ سیڑ جی کے کیا تھاٹ ہیں کاش میرے پاس بھی ایسی کار ہوتی اور دو لوگ اس کے پیچھے پیچھے اس کی سرکشہ کرتے ہوئے چلتے چیتن کی نظر سیڑ جی کے مہنگے کپڑوں پر بھی پڑ گئی تھی وہ بہت سندر کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کے سر پر ایک بڑی سی پگڑی بندی ہوئی تھی اور پیروں میں سندر نوکدار جوتے تھے چیتن بھی ایسے کپڑے اور ایسے پہناوے کے بارے میں سوچنے لگا تھا سیڑ جی گاؤں میں کسانوں سے ملنے آئے تھے وہ یہاں کے کسانوں سے اناج خریدنا چاہتے تھے تاکہ انہیں شہر میں اچھے داموں میں بیچا جا سکے اس بارے میں سیڑ جی کی بات چیتن سے بھی ہو چکی تھی چیتن ان کے لائی سٹائل کو دیکھ کر اور ان کے پہناوے ان کے تھاڑ بار کو دیکھ کر ان کا فین ہو چکا تھا اور باتوں ہی باتوں میں چیتن نے آخر ان سے معلوم بھی کر لیا کہ سیڑ جی ایک بہت بڑی کوٹھی کے مالک بھی ہے جس میں بہت سارے کمرے ہیں اسے سیڑ جی کی ویست دن چلیا کے بارے میں بھی پتا چلا سیڑ جی نے بھی چیتن سے اس کے بارے میں پوچھا چیتن نے اپنے بات ساری بتا دی اور چیتن منیمن سوچنے لگا یہ کاش میرا بھی اتنا بڑا مکان ہوتا اتنے سارے کمرے ہوتے ایسے تھاڑ بار ہوتے ایسی گاڑی ہوتی ایسا پہناوا ہوتا اور میں اس میں اس بڑے سے مکان میں مزے سے سوتا دن بھر کار سے اچھے کپڑے پہن کا ادھا ادھا گھومتا اور اپنی زندگی موج سے گزارتا کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا میرے بھی ایسے تھاڑ بار ہوتے پر کیا کریں ہم تو گریب لوگ ہیں ہمارے پاس تو کار کیا کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک یہ ایک سائیکل بھی نہیں ہے سیڑ جی سے ہوئی یہ ملاقات اور ان کے رہن سہن کو دیکھ کر اس کا مانعب اپنے کام میں نہیں لگ رہا تھا اس کی خوشی اور نین نہ جانے کہاں کھو گئی تھی وہ ویسا ہی رہنا اور کرنا چاہتا تھا جیسا سیڑ جی کرتے اور رہتے تھے اس نے اپنی جو لائف سٹائل تھی اسے انٹرس لینا ہی چھوڑ دیا یعنی کہ اس کی جو دن چریہ تھی اس کا جو رہنے کا طریقہ تھا اس کی جو خوشی تھی اس کی جو نین تھی وہ سب اس نے اڑا دی تھی صرف اور صرف سیڑ جی کے تھاڑ بار ان کے رہن سہن کو دیکھ کر اس نے اپنی زندگی کا سکون سیڑ جی کے زندگی کو دیکھ کر برباد کر لیا تھا وہ سوچنے لگا تھا کہ میں بھی کاش ایسا ہوتا ویسا ہوتا یہ ہوتا وہ ہوتا تمام باتیں اس نے اپنے دماغ میں جس کی وجہ سے وہ اپنا جو اسے سکون حاصل تھا وہ بھی کھو چکا تھا وہ سوچنے لگا کہ صبح جلدی اٹھنا اور کام کرنا نہ ہی اچھے کپڑے پہننے کا سمائے اور نہ ہی شاہی رہن سہن کیسی زندگی ہے یہ لیکن اب اسے اپنی اچھاؤں کو پورا کرنے کی یوجنا سوچی وہ گاؤں کے ہی گھوڑا گاری والے کے پاس گیا اور دس دن کے لیے وہ کرائے پر اس نے لے لی گھوڑا گاری کو سفید رنگ سے رنگا اور گاؤں کے دو بیروزگار لوگوں کو اپنے سانت لے لیا اور انہیں ایک ایک کلہاڑی دے دی تاکہ جب وہ گھوڑا گاری پر بیٹھا ہو یا اس سے باہن نکلے تو وہ دونوں ہر سمائے اس کے سانت رہ سکیں اور اس کی سرکشہ کر سکیں اس نے سیڑ جی کے اسی چیز کو فالو کیا اور اس نے اپنے آس پاس دو لوگ بھی رکھ لیے اور گاری کو کلر کروا کے دس دن کے لیے کرائے پر بھی ری لی تھی سانت جی اس نے اپنے چھوٹے گھر میں رہنا بند کر دیا اور دس دن کے لیے اپنے گاؤں کی بڑی دھرمشالہ کو کرائے پر لے لیا اتنا ہی نہیں اس نے کپڑے جوتے سارا سامان جو جو اس نے سیڑ جی کے پاس دیکھا تھا سب در دس دن کے لیے کرائے پر لے لیا اور فولوں کی مالائیں بھی بنوالی اواز صبح اٹھ کر کر کرائے کے کپڑے پہن کر اس کے اس رہنسین کو دیکھ کر کچھ لوگ اس کی ہسی بھی بنانے لگے اور ظاہر سی بات ہے انسان ہسی تو بنائے گا وہ سوچے گا اس کو کیا ہو گیا پاگل واغل تو نہیں ہو گیا آج کل اس کو ہو گیا گیا ہے دس دن کے لیے اس نے کوٹھی کرائے پر لے لی دھرمشالہ یعنی اور دس دن پر اس نے گھڑا گاڑی کرائے پر لی اس کو کلر کروایا دو بیروزگاروں کو اپنے ساتھ کلاری لے کر گھما رہا ہے آخر یہ چہدہ کیا ہے اور یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے سب یہی سوچ رہے تھے اور اس کی بہت سائے لوگ ہسی بھی اڑا رہے تھے سنیوک سے تین دن بعد ہی سیٹ جی پھر سے گاؤں آئے تو انہوں نے بھی یہ سب دیکھا جب انہیں چیتن کے بارے میں سب کچھ پتا چلا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا تو سیٹ جی بہت ہسے اور بولے چیتن تم میری جیسی زندگی جینے کی کوشش کر رہے ہو جبکہ میں خود تمہاری جیسی زندگی جینے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بات سن کر چیتن بڑا حیران ہوا اور اس نے سیٹ جی سے کہا سیٹ جی میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بھلا ہم گریب ہو جیسی زندگی کیوں جینا چاہتے ہیں جبکہ آپ کی زندگی میں اتنے تھاڑ بار اتنا سکون اتنا آرام ہے تو آپ کیوں ہم جیسے گریب ہو جیسی زندگی جینا چاہتے ہیں سیٹ جی نے کہا سوچو کتنا آنند ہے تمہاری زندگی میں تم صبح جلدی اڑ جاتے ہو تازی ہوا لیتے ہوئے مستی کے ساتھ اپنی سائیکل سے یا پیدل چاروں اور دیکھتے ہوئے کھیت جاتے ہو کھیت میں بینا کسی ٹینشن سے کام کرتے ہو خوشی خوشی گھر لڑتے ہو اور کھانا کھا کر سکون سے چین کے ساتھ سو جاتے ہو دن بھر کی تھکان تمہیں ترنت نین دلہ دیتی ہے تم خوش ہو اور سوست ہو اور کسی ویکتی کو ان دونوں کے علاوہ اور چاہیے بھی نہیں ہوتا چیتن بڑا سن کر انہیں حیران ہو اور کہنے لگا سیٹ جی آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے لیکن آپ ہماری جیسی زندگی کیوں چاہتے ہو چیتن پہلے تو سیٹ جی کی بات پر سہمت ہوتا ہے پھر اچانک ان سے پوچھتا ہے مانا میں اپنی زندگی سے خوش تھا لیکن میری زندگی سے اچھی تو آپ کی زندگی ہے کتنے آنند ہیں اس میں راجہ جیسی زندگی ہے آپ کی سیٹ جی تو سیٹ جی کہتے ہیں اور پھر بہت تیزی سے ہستے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں میری زندگی اچھی لگتی ہے اور مجھے تمہاری کیا تمہیں پتا ہے ان بھاری برکن کپڑوں کو پہن کر رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے دن بھر کام کی ٹینشن رہتی ہے کب اور کون لوٹ لے اس وجہ سے دو بارڈی گارڈ رکھے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر سمائے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں شام کو ٹینشن کی وجہ سے صحیح کھانا نہیں کھا پاتا ہوں میں اور تو اور نین بھی بہت کم آتی ہے اس وجہ سے صبح دیڑ سے اٹھتا ہوں اور تازی ہوا نہیں لے پاتا اتنا کہنے کے بعد اب دونوں شاند ہو کر بیٹھے تھے اور منیمن سوچ رہے تھے کہ سچ میں ہماری زندگی بہت اچھی تھی دوستو یہ کہانی یعنی کہ یہ موٹیویشنل سٹوری ہمیں جیون کی بہت بڑی شکشہ لائف لیسن دیتی ہے ہم لوگ ہمیشہ کسی دوسرے کی لائف کو دیکھ کر اس کے ایسا بننا چاہتے ہیں اس کے جیسا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان سبھی اچھاؤں ڈیزائرز کے بارے میں ہم اپنی لائف کی اصلی خوشی کو بھلا دیتے ہیں کہانی میں ہی دیکھ لو آپ چیتن ویسے تو اپنی لائف میں بہت خوش اور سنتوش تھا لیکن جب اس سے اس نے سیڈ جی کی ویبھو پونڈ جیون یعنی کہ لگزری لائف دیکھی تو چیتن بھی وہی ویسی اچھا کرنے لگا جبکہ سیڈ کے پاس سب کچھ تھا لیکن چیتن کے سادگی پونڈ جیون سیمپل لائف کو دیکھ کر وہ اُس جیسا آنن لینے کی سوچنے لگا دوستو آپ اس کہانی کو سن کر اتنا تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آپ جس طرح کا جیون جی رہے ہیں اس میں بھی بہت سی خوشیاں ہیں اس میں بہت ساری ہیپنیس موجود ہے اور دنیا میں بہت سی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی طرح زندگی جینے کا سپنا دیکھ رہے ہو آپ کے پاس جو ہے اس میں بھی خوشیاں ہیں آپ پریاس کر کے ان خوشیاں کو کئی گناہ بڑا بھی سکتے ہو سوچنے کی بات ہے جس کے پاس پیسے کم ہیں وہ اپار دھن پانے کی اچھا رکھتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور جس کے پاس اپار دھن ہے وہ اُس دھن کو کیسے سرکشت رکھے یہی سوچ کر پریشان رہتا ہے آج کل کچھ لوگ جو کم کما پاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کاش ہم اتنا زیادہ پیسہ کماتے کہ سرکار کو ٹیکس دے پاتے اور گرم محسوس کرتے اور جو ٹیکس دے سکتے ہیں وہ ٹیکس کیسے بچائیں ایسے آرٹیکل کو سرچ کرتے رہتے ہیں سرکائی نوکری والا سمجھتا ہے کہ بزنسمن کی لائف اچھی ہے اور بزنسمن سوچتا ہے کہ سرکائی نوکری اچھی ہے اس طرح کا سوچنا چھوڑو بھائی آپ کس کے جیسا مت بنو آپ تو بس خود کے جیسے بنو خود جینا سیکھو اور خود کو سفلتا کی اور لے جاؤ آپ کا جیون امبانی اڈانی جیسا گزرے ایسا ماں سوچو بلکہ آپ کا آج کا دن آپ کے بیتے ہوئے کل کے دن سے اچھا ہو ایسا سوچو اور لگاتار خود میں پوزیٹیو چینج لاتے رہو جیدی ایسا کروگے تو آپ کو لوگ کاپی کرنا چاہیں گے آپ کی طرح لوگ جینا چاہیں گے